اسلام علیکم پیارے دوستو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ کسی صاحب سے سنا آپ کی نظر کرتا ہوں وہ گرمیوں کی ایک تپتی دپہر تھی دفتر سے میں نے چھٹی ڈی ہوئی تھی کیونکہ گھر کے کچھ ضروری کام نمٹانے تھے میں بچوں کو کمپیوٹر پر گیم کھیلنا سکھا رہا تھا کہ باہر بیل بجی کافی دیر بعد دوسری بیل ہوئی تو میں نے جا کر دروازہ کھولا سامنے میری ہی عمر کے ایک صاحب کھڑے تھے اسلام علیکم انہوں نے نہایت محذب انداز میں سلام کیا پہلے تو میرے ذہن میں خیال گزرا کہ یہ کوئی چندہ وغیرہ لینے والے ہیں ان کے چہرے پر داڑی خوب سج رہی تھی اور لباس سے وہ چندہ مانگنے والے ہرگز نہیں لگ رہے تھے جی فرمائیے میں نے پوچھا آپ تاہر صاحب ہیں جی میں نے مختصر جواب دیا وہ مجھے رفیق صاحب نے بھیجا ہے غالباً آپ کو کرائے دار کی ضرورت ہے ہاں ہاں مجھے اچانک یاد آیا میں نے دفتر کے ایک ساتھی کو بتایا کہ میں نے اپنے گھر کا اوپر والا پورشن کرائے پر دینا ہے اگر کوئی نیک اور چھوٹی سی فیملی آپ کی نظر میں ہو تو بتائے کیونکہ دفتر کے تنخواہ سے خرچے پورے نہیں ہوتے تھے افسوس ہوا میں نے اتنی دھوپ میں کافی دیر اسے باہر کھڑا رکھا اسے چھ ماہ کے لیے مکان کرائے پر چاہیے تھا کیونکہ اپنا وہ مکان گرا کر دوبارہ تعمیر کروا رہے تھے میں نے تین ہزار کرائے بتایا لیکن بات دو ہزار میں پکی ہو گئی وہ چلا گیا تو مجھے افسوس ہونے لگا کہ کرایا کچھ کم ہے گو کے اوپر صرف ایک چھوٹا سا کمرہ کچن اور باتروم تھا مجھے اپنی بیوی کا دھڑکہ لگا ہوا تھا اسے معلوم ہوگا تو کتنا جھگڑا ہوگا اور وہی ہوا بقول اس کے دو ہزار تو صرف بچوں کی فیس ہے مجھے اس نے کافی برا بلا کہا اور میں چپ چاپ سنتا رہا اور اپنی قسمت کو کوستا رہا میں نے ایم ایسی اچھے نمروں سے کیا تھا اس لیے نوکری فوراں مل گئی اور نوکری کے بعد شادی بھی فوراں ہو گئی میری بیوی بہت ہی پڑی لکھی تھی وہ بھی انگریزی سکول میں پڑھاتی تھی ہمارے تین بچے تھے مگر گزارہ مشکل سے ہوتا تھا اگلے ہی دن وہ صاحب اور ان کی بیوی بچے ہمارے گھر شفٹ ہو گئے ان کی بیوی نے مکمل شریع پردہ کیا ہوا تھا دونوں بچے بہت ہی محذب اور خوبصورت تھے چھوٹا گود میں تھا کچھ دنوں بعد ایک دن میں دفتر سے آیا تو میری بیوی نے بتایا کہ میں نے بچوں کو قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیج دیا ہے اچھا پڑھاتی ہیں ان کے اپنے بچے اتنی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں مزید کچھ دن بعد جب میں نے ان کے ایک بیٹے سے تلاوت سنی تو پہلی مردبہ میرے دل میں خواہش ابری کہ کاش ہمارے بچے بھی اتنا اچھا قرآن مجید پڑھیں ایک دن میں باہر جانے لگا تو اپنی بیوی سے پوچھ لیا کہ وہ پارلر جائے گی تو لیتا چلوں کیونکہ پہلے تو دو مہینے میں تین چار مرتبہ پارلر جاتی تھی اور اس مہینے ایک بار بھی نہیں گئی تھی اس نے جواب دیا کہ پارلر فضول خرچی ہے جتنی خوبصورتی چہرے پر پانچ بار وضو کرنے نماز اور تلاوت کرنے سے آتی ہے کسی چیز سے نہیں آتی اگر زیادہ ضرورت ہو تو گھرے لوج استعمال کی چیزوں سے ہی چہرے پر نکھار رہتا ہے ایک روز میں کیبل پر ڈراما دیکھ رہا تھا تو میرے چھوٹے بیٹے نے بغیر پوچھے ٹی وی بند کر دیا اور میرے پاس آ کر پیٹھ گیا بابا یہ ایک بیکار مشکلہ ہے میں آپ کو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ سناؤ مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن اپنے بیٹے کی زبانی جب واقعہ سنا تو میرا دل بھر آیا یہ تمہیں کس نے بتایا میں نے پوچھا ہماری استانی محترمہ وہ قرآن مجید پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے مطالق بتاتی ہیں اپنے گھر کی اور بیوی بچوں کی تیزی سے بدلتی حالت دیکھ کر میں حیران ہو رہا تھا کہ ایک روز بیوی نے کہا کہ کیبل کٹوا دیں کوئی نہیں دیکھتا ویسے بھی فضول خرچی اور اوپر سے گناہ ہے چند روز بعد بیوی نے شاپنگ پر جانے کا کہا تو میں بخوشی تیار ہو گیا اس نے کافی دنوں بعد شاپنگ کا کہا تھا ورنہ پہلے تو آئے دن بازار جانا رہتا تھا کیا خریدنا ہے میں نے پوچھا برکا کیا میں ہسا تو وہ بولی پہلے میں کتنے ہی غیر شرع کام کرتی تھی آپ نے کبھی مزاک نہیں اڑایا تھا اب اچھا کام کرنا چاہتی ہوں تو آپ کو مزاک سوج رہا ہے میں کچھ نہ بولا پھر چند دن بعد اس نے مجھے کافی سارے پیسے دیئے اور کہا فرچ کی باقی قیمت ادا کر دیں تاکہ مزید قسطیں نہ دینی پڑیں اتنے روپے کی بچت کیسے ہو گئی بس ہو گئی وہ مسکرائی جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر چلنے لگے تو برکت خود بخود ہو جاتی ہے یہ بھی وہی قرائدار خاتون نے بتایا ہے سکون میرے اندر تک پھیل گیا میری بیوی اب نہ مجھ سے کبھی لڑی نہ شکایت کی بچوں کو گھر میں پڑھا دیتی خود بچوں کے ساتھ قرآن مجید تجوید سے پڑھنا سیکھ رہی تھی وہ خود نماز پڑھنے لگی تھی اور بچوں کو سختی سے نماز پڑھنے بھیجتی مجھے احساس ہونے لگا کہ نجات کا راستہ یہی تو ہے پیسہ اور آرائش سکون نہیں دیتا اتمنان تو بس اللہ کی یاد میں ہے مجھے اس دن دو ہزار کرایا تھوڑا لگ رہا تھا آج سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ تھا کہ آج میرا گھر سکون سے بھر گیا جزاک اللہ